اور اس وقت کی سب سے بڑی خبار ایم این ایس پرمک راش تھاکرین نے دلی میں عمر شاہ سے ملاقات کیا آپ سے کچھ ہی در پہلے عمر شاہ کے آباس پر قریب آدھے گھنٹے تک یہ ملاقات چلی خبروں کی مطابق راش تھاکرین نے دو سیٹیں مانگی ہے ایک ممبئی ساؤتھ اور دوسرا شرڈی اس سے پہلے بیچے پی کے راشتر مہاسچو ونو تاوڑے اور مہراشت نو نرمان سینہ کے رکش راش تھاکرین نے ملاقات کی تھی جو قریب ایک گھنٹے تک چلی تھی اور آج یہ ملاقات بینو تاوڑے کے بعد عمر شاہ سے سیدھی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ فائنل ڈاؤن کی بات چیت تھی اب یہ دو سیٹیں راش تھاکرین کو ملتی ہے یا صرف ایک سیٹیں کہا یہ جا رہا کہ راشنیتی میں اب انٹری ہوگی راش تھاکرین کے بیٹے کی وہ پہلے کلیر کر چکے ہیں یا تو کاریکرتا چناؤ لڑنگے یا پھر بیٹا میں چناؤ نہیں لڑوں گا بارہ ساحب تھاکرین کی ترچ پر ہی آج بھی ایمنس پرومکر راست تھاکرین چلتے ہیں اس ملاقات کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پہ امیت شاہ داست تھاکرین کی ملاقات کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں راش تھاکرین اور ان کی ملاقات چلی ہے اور آپ یہ تصویروں میں دیکھ سکتے کہ راش تھاکرین نکل رہے ہیں اور قریب آدھے گھنٹے تک ملاقات چلی ہے اور دیکھئے تصویروں میں یہ دیکھئے کہ جو راش تھاکرے سمجھ جو ورش نیتا ہیں ایم این ایس کے وہ نکل رہے ہیں قریب آدھے گھنٹے تک یہ پوری کی پوری ملاقات چلی ہے اور ڈیل سمبوتہ تیہ ہو چکی ہے اس سے پہلے ونو تاوڑے اور راش تھاکرے کی ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد اب گریہ منتری امیش شاہ سے ملاقات ہے تو یہ اب گڑ بندن کا نیا ساتھی مل گیا ہے ایک سے دو سیٹوں پر چناؤ لڑے گی اور ممبائی دکھشڑ کے علاوہ جو ایک نئی سیٹ ہے ناسک ناسک کی بھی جو سیٹ ہے وہ مہاراشتہ نو نرمار سینہ کو ملنے کی سمبوتہ ہے آدھے گھنٹے کی امیش ملاقات ہو چکے یہ بڑی کبار نیوز ایٹین انڈیا پر لوگ سبھا چناؤ کو لیکر بھارتی جنتہ پارٹی کوئی بھی خصر نہیں چھوڑنا چاہتی لاجستان میں مکھے منتری بھجن لان شرمہ پورے ایکشن میں ہے اور وہ ہر قیمت پر جیت کی راہ میں آنے والی ہر بادہ کو دور کرنے میں جھڑ چکے ہیں اسی کڑی میں انہوں نے چتار گھر لوگ سبھا سیٹ سے پارٹی کے امیدوار سی پی جوشی کو چناؤتی دینے کی سمبھاونائی دیکھتے ہوئے چندر بھان سنگھ آکیا کو جائپور بھولا لیا مکھے منتری بھجن لان شرمہ پورے اپنے آواز پر آکیا سے بات کی ساتھی سی پی جوشی سے ان کے گلے شکفے دور کرنے کی کوشش کی جس میں وہ خامیاب بھی رہے ہیں تصویریں ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسے پہلے بھجن لان شرمہ نے کے اندری منتری گجیندر سنگھ شکھاوت اور جوتپور کے شیرگر سے بیجے پی ویدائک بابو سنگھ راٹھ اور سے سمجھوتا کرا کر جوتپور میں شکھاوت کی راہ آسان کر دیا بھجن لان شرمہ کے الروت پر نردلی ویدائک رویندر سنگھ بھاٹی چناؤنڈا لڑنے کو تیار ہو گئے ہیں جو کیلاش چودری کو بارمیر میں اور جوتپور میں کے اندری منتری گجیندر سنگھ شکھاوت کو بھاری نقصان پہنچا آ سکتے تھے بھارٹی دولوں کے بورٹ بینک میں بڑی سندھ ماری کر سکتے تھے سی ایم نے شکھاوت کے ٹکٹ کا دروت کرنے والے جوتپور کے پورو سانسر جسمنت سنگھ وشنوئی کو جیو جنتو کلیان بورٹ کا عدیقش بنا کر شکھاوت کی راہ آسان کر دی ہے راجستان میں پہلے اور دوسرے فیس بک 1926 اپرل کو مددان ہونا ہے ابھی تک بیچے پی نے 25 میں 10 اور کانگریس نے 25 میں 15 سیٹوں پر اپنے امیدبار گھوشت نہیں کیے ہیں سوترو کا دعویٰ یہ ہے کہ بیچے پی 10 میں سے 7 سیٹوں پر نئے چہرے کو ٹکٹ دے سکتی ہے جن میں 4 سیٹ پر مہیلا چہرے بھی شامل ہیں سوترو کے مطابق بیجے پی 10 سیٹوں پر امیدباروں کی گھوشتہ آج کر سکتی ہے بیجے پی کی بیٹھا کے بعد ناموں کا اعلان کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے 16 بارچ کو جیپور میں پارٹی کی کور کمیٹی کی بیٹھا کے دس سیٹوں پر ناموں کے پانل پر چرچہ بھی ہو چکے ہیں لیکن وہ نئے چہرے کون ہوں گے جو راجستان کے لیے ایک سیکنڈ لیئر کی لیڈرشپ تیار کرنے کی جو بیجے پی کی پلاننگ ہے راجستان میں کانگریس ابھی تک 25 میں 15 سیٹوں پر امیدباروں پر پیسان نہیں کر سکتی ہے ان میں پہلے فیس کی پندرہ 12 میں سے 9 سیٹیں بھی شامل ہیں 20 مارچ سے پہلے فیس کے لیے نامانکن کی پرکریہ بھی شروع ہو جائے گی لیکن کانگریس نے پہلے فیس کی سیٹوں میں ابھی تک صرف چورو بھرتپور اور الور سے ہی امیدبار کوشت کے ہیں کانگریس کے لسٹ میں دیری کی وجہ سے انڈیا گڑ بندن کی پارٹیوں کے ساتھ سیٹوں کی شیئرنگ کا پینچ پسنا مانا جا رہا ہے لیکن بی جے پی راجستان کو لے کر اپنی پوری تیاری کر چکی ہے حالانکہ کچھ سیٹوں کو لے کر جو نئے چہرے اتارنے ہیں اس پر منتھن فائنل راؤن کی ابھی جاری ہے اور جو بی جے پی کی تیسرے لسٹ ہوگی سمبھوتہ اس میں آپ کو کچھ ایسے چہرے دکھ جائیں گے جو راجستان کے لحاظ سے نئے چہرے ہوں گے بی جے پی نے ابھی پچھلے دنوں ہی راجندر راٹھار ہو یا اس کے علاوہ وسندرہ راجے ہو ان سب کو پہلے کی تلوہ میں تھوڑا کم کر کے کمزور کر کے اور پھر نئے چہروں کو موقع دیا ہے جس میں سی ایم کا نام بھی ہے بھجالال شرما اپنے آپ نے یہ دکھتا ہے کہ بی جے پی وہاں نئے چہروں کو ترجیح بھی دیرا چاہتی ہے اور بی جے پی کوشش میں ہے کہ راجستان اب نئے چہروں کے لیے تیار ہو جس سے کارکرتاؤ کا جو منوبل ہو وہ حاوی رہے بی جے پی اس کوشش میں ہمیشہ رہتی ہے کہ صرف ایک چہرے کے اردگرد کسی بھی راجی کی راجنیتی نہ ہو اور اسی پیمانے میں کئی چہروں کے نام کٹ گئے جس میں شیرا سنگ چوہان ہو یا اس کے علاوہ اگر ہم راجستان کی بات کرے تو وہاں بھی یہ حیستیتی دیکھنے کو ملی چپتیس گھر میں کم ہووش ایسی حیستیتی رہی یعنی بی جے پی نئے نئے چہروں کو موقع دینا چاہتی ہے اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کی چوکانے ورے نام سامنے آتے ہیں راجستان میں اب تک بسندرہ راجے راچندر راٹھوڑ ستیش پونیا اور گجیندر سنگھ شکاوت جیسے نیتا چناؤں میں پارٹی کے ٹربل شوٹر کے طور پر کام کرتے رہی ہیں لیکن اب اس ذمہ داری کو بھجر لال شرما نے بہو بھی سنبھال لیا ہے سی ایم بننے کے بعد بھجر لال شرما نے صرف سرکار کی ہی کمان نہیں سنبھالی ہے بلکہ مجھے ہوئے نیتا کے طرح راجستان میں بی جے پی کے ٹربل شوٹر کی بھومی کا میں نصر آ رہے ہیں ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جودپور سے بی جے پی پرتیاشی اور کیندریے منتری گجیندر سنگھ شکاوت پارمیر سے امیدوار اور کیندریے کرشی راجمنتری کیلاش جوہدری چطورگڑ سے پرتیاشی اور راجستان بی جے پی اتیاکش سی پی جوشی الور سے بی جے پی پرتیاشی اور کیندریے منتری بھوپیندر یادو ناغور سے بی جے پی امیدوار جوتی مردھا راجستان میں بھارتیے جنتہ پارٹی کے لیے لوگ سبہ سیٹوں کے اعلان کے ساتھ ہی یہ وہ پانچ چہرے تھے جن کا خلاف اپنوں نے ہی بگاوت کر دی کہیں باگیوں نے چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا تو کہیں نردلیوں نے ویروہد میں تال ٹھوک دی بگاوت کی بات بڑھی تو مورچہ خود مکھی منتری بھجن لال شرما نے سنبھالا تصویر نمبر ایک سب سے پہلے سامنے آئی اس تصویر کو دیکھئے پاڑ میر کے شیو سے نردلیے ویدھائک رویندر سنگھ بھاٹی کے ساتھ ہیں راجستان کے مکھی منتری بھجن لال شرما جنہوں نے جائپور میں رویندر بھاٹی سے ملاقات کر ان کے بگاوتی تیوروں کو کم کر دیا اس سے پہلے بڑی رہت کی سانس لی باڑ میر سے بی جے پی پرتیاشی کیلاش چودری نے تصویر نمبر دو اس سے پہلے بھجن لال شرما نے کنڈریے منتری گجیندر سنگھ شیخاوت اور جھوٹپور کے سرے گڑ سے بی جے پی ویدھائک بابو سنگھ راٹھوڑ میں سمچھوتا کرا دیا جھوٹپور میں شیخاوت کی راہ آسان کر دی دونوں کو مکھی منتری آواز بلائیا پہلے دونوں سے الگ الگ بات کی پھر ساتھ پٹھا کر نتیجہ جب شیخاوت اور راٹھوڑ سی ایم آواز سے نکلے تو دونوں نے ایک دوسرے کے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا سی ایم آواز سے نکلنے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دوست بتایا جبکہ شیخاوت کو ٹکٹ ملنے کے بعد راٹھوڑ نے شیخاوت کا خلا ویروت کیا تھا شیخاوت کے ٹکٹ کا ویروت صرف بابو سنگھ راٹھوڑ نے نہیں کیا بلکہ جھوٹپور کے پورو سانسط جسوانت سنگھ بشنوئی بھی ویروت میں جھنڈا بلند کی ہوئے تھے جنہیں سی ایم نے جیو جنتو کلیان بورڈ کا ادیاکش بنا دیا اور شیخاوت کی راہ آسان کر دی تصویر نمبر تین بھجن لال شرما نے چتاڑگر سے چناؤ لڑ رہے پارٹی کے پردیش ادیاکش سی پی جوشی کو بھی ایک بڑے سنکٹ سے رہا دی ہے جوشی کے دھر ویروتی اور چتاڑگر سے نردلی ویدھائی چندربان سنگھ آکھیا اور جوشی کو سی ایم ہاؤس بلا کر دونوں سے بات کی اور دونوں کے بیچ گلے شکوے دور کیے آکھیا کو جوشی کے خلاف چناؤ نہیں لڑنے کے لیے تیار کیا اس سے پہلے آکھیا اعلان کر چکے تھے کہ چتاڑگر سے وہ جوشی کے خلاف چناؤ لڑیں گے ایک اور ہائی پروفائل پٹیاشی ناغور سے جوتی مردھا کا اندر خارے ویروت کرنے والے پورو سانسد سی آر چودھری کو کسان آیوکیا ادھیاکش بنا کر بھجن لال شرما نے جوتی مردھا کی راہ بھی آسان کی تو وہیں الور میں کانگریس کے پورو سانسد کرن سنگھ یاداو کو بی جے پی میں شامل کروا کر الور سے بی جے پی پٹیاشی اور کیندری منتری بھوپیندر یاداو کی جیت کی راہ کی سب سے بڑی رکاوبرٹ کو ہٹانے کا کام کیا مکہ منتری بھجن لال شرما نے نہ صرف بگاوت خطب کی بلکہ پانچوں کی جیت ٹائے کرنے کے لیے ٹرپ کاٹ چل دیا بھجن لال شرما نے راجستان میں بی جے پی کو پچیس سیٹوں پر چناؤ جتانے کی پوری کمان خود سمال لی ہے ڈیو سے پوٹ Enjoyed ٹرپ کاٹماز människor چناؤ ج おemia ٹرپ کاٹم Byz lessons نے بی جیت کی طریق cad два ڈیو 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 ڈیف موسیقی